ہلو ایپری وان ویلکم ٹو لرننگ سائنس آج کا ہمارا ٹاپک ہے بینڈ سٹکچر آج ہم دیکھیں گے کی جو سیمیکنڈکٹرز ہوتا ہے اس میں بینڈ سٹکچر کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر فگر دیا ہے یہ والا فگر تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہے تو آپ دوسرا فگر بنا سکتے ہو جس کو میں بات میں دکھاؤں گی سب سے پہلے ہم لکھیں گے ٹاپک کا نام جو کی ہے بینڈ سٹکچر ہمیں بنانا ہے ایکس ایکسس اور وائی ایکسس ایکس ایکسس پر ہم لکھیں گے انٹر ایٹمک ڈسٹنس تو ایٹمز کے بیچ میں کتنا ڈسٹنس ہے اس کا ویلیو ایکس ایکسس پر آئے گا اور اس کو ہم انٹر ایٹمک سپیسنگ بھی کہتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسٹنس ڈ کنسیڈر کریں گے پھر ہم ڈسٹنس ڈکریز ہوتا جائے گا جب ہم ایکس ایکسس سے اوریجن کی طرف جائیں گے تب سیلیکون کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو سیلیکون کا انرڈی لیولز ہمیں ڈراؤ کرنا ہے سیلیکون کا ایٹمک نمبر 14 ہے تو اس میں 14 الیکٹرونز ہوگا پہلے دو الیکٹرونز 1s orbital میں ہوں گے 1s2 electronic configuration ہمیں لکھنا ہے پھر آئے گا 2s2 پھر اس کے بعد آئے گا 2p6 پھر آئے گا 3s2 پھر اس کے بعد آئے گا 3p2 ہو گئے 11 الیکٹرونز ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ویلنس الیکٹرونز ہوگا اس والے شیل میں 3 تھرڈ والے شیل میں ٹھیک ہے سب سے آؤٹر شیل ہمارا 3s اور 3p ہے اور باقی کے ڈسٹنس بھی ہمیں کنسیڈر کرنا ہے جیسے ہی آئٹم ایک دوسرے کے پاس آئیں گے ایک کا جو الیکٹرک فیلڈ ہے اس کا اثر دوسرے آئٹم پر پڑے گا اور اس کے وجہ سے یہ جو ہمارا والنس شیل ہے یا آؤٹر موس شیل ہے اس کے الیکٹرونز پر اثر ہوگا اور اس کا جو انرجی لیول ہے وہ سپلٹ کر جائے گا ٹھیک ہے انرجی لیول اس کا بروڈ بنے گا یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ دو آئٹمز جب پاس میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کا الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے ایک آئٹم کا الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ دوسرے آئٹم پر ہوگا اور اس وجہ سے یہ جو انرجی لیول ہے ہمارا وہ بینڈ میں کنورٹ ہو جائے گا وہ سپلٹ ہو کر بہت سارے انرجی لیول سمیت دے گا نو ہم سپوز کرتے ہیں دسٹنس اے کو جو کی ہمارا انٹر آئٹمک دسٹنس ہے کرسٹل کا کرسٹل میں آئٹمز جو ہے اسی دسٹنس پر پریزنٹ ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوگا اس وقت جو ہمارے لیول ہے آؤٹر موس شیل کے وہ جو ہے کچھ ایسا بن جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے میں ڈراؤ کر دیتی ہوں کرسٹل کا والا ڈسٹنس یہ بی ون پہ جو ہے پھر سے ہمارا لیول سپلٹ ہوگا وہ والا پوائنٹ ہے ہمارا بی ون اور یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر جو ہے اگر ہم ان لیول کو کنسیڈر کر کے اس پوائنٹ پر لائنس ڈراؤ کریں گے تو ہمیں جو ہے ایک ملے گا ویلنس بینڈ اور دوسرا ملے گا کنڈکشن بینڈ اور ان دونوں کے بیچ میں گیپ بھی پریزنٹ ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں فوربیڈن انرڈی گیپ یہ جو نیچے والا لیولس ہے بینڈ ہے ہمارا گروپ آف لیولس اس کو ہم ویلنس بینڈ کہیں گے بیچ میں گیپ آئے گا اور اس کے اوپر جو ہے کنڈکشن بینڈ آئے گا یہ جو گیپ ہے وہ ہے ہمارا فوربیڈن انرڈی گیپ جس کو ہم فوربیڈن گیپ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہی سیم چیز بکھ میں دیا ہے ان ان ایٹم دی الیکٹرانس ریولف اراؤنڈ نیوکلیس ان آلموس سرکولر آربیٹ بوہر موڈل ایٹم میں کیا ہوتا ہے جو الیکٹرانس ہے وہ سرکولر آربیٹ میں گومتا ہے نیوکلیس کے اراؤنڈ ٹھیک ہے جو کی بوہر نے کہا تھا اپنے موڈل میں تو ایسا ہوتا ہے ایٹم میں جو انرڈی ہوتا ہے الیکٹرانس کا ہر سرپ شیل میں وہ ڈیفنیٹ ہوگا الیکٹرانس جو ہے وہ الگ الگ سب شیل میں پریزنٹ ہوگا 1S, 2S, 2P, 3S, 3P کی ہمسٹری میں ہم نے پہلے پڑا ہے ان کا انرڈی ڈیفنیٹ ہوگا ڈیفائن ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک سنگل لائن ہوگا ان کا انرڈی اور یہ جو ڈیفنیٹ انرڈی ویلیوز ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انرڈی لیول یہ سب سے کم والا انرڈی ہے پھر نیکسٹ انرڈی ایسے ہمیں لائن کے فارم میں انرڈی نظر آئے گا بٹ ان کرسٹل ایٹمز آرینج ان ریگولر ان پریوڈک مینر لیکن جب ہم کرسٹل کو کنسیڈر کرتے ہیں تو ایٹم جو ہے ریگولر اور پریوڈک مینر میں ارینج ہوگا پیریٹ میں ان اپنے آپ کو ریپیٹ کرے گا ارینجمنٹ میں ریگولر مینر میں بہت سارے ایٹمز ہوں گے سنگل ایٹم نہیں ہوگا جیسے کی اگر ہم ایک سالڈ کا کرسٹل کنسیڈر کرے تو اس میں 10 ریس ٹو پاور 23 ایٹمز پر سنٹی میٹر کیوب ایک سنٹی میٹر کیوب والے والیو میں 10 ریس ٹو پاور 23 ایٹمز ہوں گے بہت سارے ایٹمز ہوں گے ٹھیک ہے تو ہر ایٹم جو ہے وہ الیکٹرو سٹیٹک فیلٹ میں ہوگا نیبرنگ ایٹمز کے ٹھیک ہے بہت سارے ایٹمز ہیں تو ہر ایٹم پر ایک دوسرے کا جو الیکٹرو سٹیٹک فیلٹ ہے وہ اثر کرے گا ایٹمز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کا الیکٹرک فیلٹ کا اثر جو ہے ان پر ہمیں نظر آ رہا ہے اس وجہ سے انٹریکشن ریاکشن کے وجہ سے موڈیفیکیشن ہو جاتا ہے اس کے انرڈی لیول میں اس کے انرڈی لیول میں چینجز آتا ہے سب سے زیادہ انٹریکشن ویلنس الیکٹرونز پر ہوگا سب سے آؤٹرموز والے شیل پر شیل کے الیکٹرون پر ہمیں اثر نظر آئے گا اور جو انرڈی ہے وہ بن جائے گا ای سے ای پلس ڈیلٹا ای انرڈی جو ہے وہ انکریز ہوگا ایک ہی لیول نہیں رہے گا ای پلس ڈیلٹا ای بن جائے گا انرڈی لیول جو ہے وہ بروڈ موٹا بن جائے گا اسی بروڈننگ آف انرڈی لیول کو ہم کیا کہتے ہیں انرڈی بینڈ کہتے ہیں پہلے سنگل لائن ہوگا انرڈی کا پھر اس کے بعد وہ بینڈ بنائے گا بروڈ ہو کر سپلٹ ہو کر جو الیکٹرونز ہوگا اندر والے شیل میں وہ سٹرونگلی باؤنڈ ہوگا نیوکلیس سے نیوکلیس کا اثر اس پہ نظر آئے گا اور وہ نیوکلیس کا جو فورس آف اٹریکشن ہے اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہے تو اس لیے تو اس کے پاس میں اگر دوسرے ایٹمز آئیں گے تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا ان لیولز کو ہم کیا کہیں گے کوڈ لیولز کہیں گے جس پر باہر والے ایٹمز کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر ایسا ہے تو کیا ہوگا وہ جو بینڈ ہے وہ پوری طریقے سے فلٹ ہوگا کمپلیٹلی فلٹ ہوگا اور اس میں کوئی بھی فری الیکٹرون نہیں ہوگا کنڈکشن آف الیکٹرسٹی کے لیے الیکٹرسٹی کے کنڈکشن کے لیے ہمارا جو بینڈ ہے وہ پارشلی فلٹ ہاف فلٹ ہونا چاہیے کمپلیٹلی فلٹ نہیں ہونا چاہیے اب ابھی ہم نے دیکھا کہ جو انرڈی ہے اس میں چینجز آتا ہے اور انرڈی لیول میں جو چینجز آتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم کنسیڈر کریں گے ایک کرسٹل سلیکون کا جس میں n سلیکون ایٹمز ہے n نمبر آف سلیکون ایٹمز جو الیکٹرونک کنفیگوریشن ہے سلیکون کا وہ کیا ہوگا 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 اس کو ہمیں لکھنا ہے ٹھیک ہے اور جو انرڈی لیول ہے سلیکون کا آئیسولیٹڈ سٹیٹ اور کرسٹل فارم دونوں کا جو فگر ہے وہ اوپر دیا ہے جب سلیکون اکیلے پریزنٹ ہوگا پھر اس کے بعد سلیکون کرسٹل بنائے گا بہت سارے سلیکون ایٹمز آکے کرسٹل بنائیں گے تب کیسا اس کا انرڈی لیول ہوگا وہ یہاں پر فگر میں دکھایا ہے اور جو انٹر ایٹمک سپیسنگ ہے جس کو ہم r کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں اس کو ہم نے x ایکسس پر لکھا ہے انٹر ایٹمک سپیسنگ مینز دو سلیکون ایٹمز کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے اس کو ہم انٹر ایٹمک سپیسنگ کہتے ہیں a جو ہے وہ کرسٹل لیٹس کا سپیسنگ ہے کرسٹل میں دو ایٹمز کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو a ریپریزنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور a سے جب ہم پیچھے کی طرف جائیں گے تب ڈسٹنس جو ہے ایٹمز کے بیچ میں بہت زیادہ ہوگا اور جو سپلٹنگ ہوتا ہے انرڈی لیول کا وہ نیچے دیا ہے نمبر پوائنٹ فرسٹ ہے جب ڈسٹنس ہمارا r c سے زیادہ ہوگا تب کیا ہوگا ایٹمیک سپیسنگ جو ہے وہ بہت ہی وائٹ ہوگا اور جو انٹریکشن ہے ایٹمز کے بیچ میں وہ زیرو کے برابر ہوگا اور پریکٹیکلی 3s اور 3p انرڈی لیولز میں کوئی بھی چینجز نہیں آئے گا ٹھیک ہے ایٹمز بہت دور پریزنٹ ہے ایک دوسرے کا الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ بھی بہت دور پریزنٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کا جو چارچ کا اثر ہے تو اس لئے کوئی بھی اثر ہمیں نظر نہیں آئے گا وہی سیم والا ہمیں فگر ملے گا جو کی سنگل ایٹم دیتا تھا 3s اور 3p سب لیولز میں کوئی بھی چینج نہیں ہوگا ناؤ اگر ہمارا ڈسٹنس سی کے برابر ہے اوپر فگر میں دکھایا ہے یعنی کی ایٹمز کو ہم نے کلوزر ٹو ایچ ادر لائے تھوڑا سا ڈسٹنس کم کر دیا ایٹمز کی بیچ میں ٹھیک ہے تو اس وقت کیا ہوگا اس وقت جو ہے انٹریکشن انکریز ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ ریاکٹ کرے گا ان کا الیکٹرک فیلڈ اور ریل سپلٹنگ آف دیس سب لیول سٹار پھر جو انرڈی لیول ہے ہمارا سنگل لائن وہ سپلٹ کرنا شروع کرے گا ٹھیک ہے جو کی یہاں پر فگر میں دیا ہے سی پر یہ سپلٹ ہونا شروع ہو رہا ہے یہ لیول بالکل فیل رہا ہے ٹھیک ہے وہ لکھا ہے یہاں پر پھر اس کے بعد جو انرڈی ڈیفرنس ہوگا 3S اور 3P سب لیول کے بیچ میں اس کو ہم نے ڈبل ایرو کے ساتھ ڈینوٹ کیا ہے اور اس کو ہم فاربیڈن گیب کہتے ہیں یہاں پر جو ڈسٹنس ہے نا 3S اور 3P کے بیچ میں اس کو ہم فاربیڈن گیب کہتے ہیں ٹھیک ہے دو لیولز کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو ہم فاربیڈن گیب کہتے ہیں کسی بھی جگہ پر تو وہ کیس ہوگا یہاں پر ریل سپلٹنگ جو ہے وہ C پر سٹارٹ ہوگی پھر اس کے بعد when R is less than C جب اگر ہمارا ڈسٹنس C سے بھی کم ہو تب کیا ہوگا جو فاربیڈن گیب ہے وہ کم ہوتا جائے گا اب یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ گیب جو ہے وہ ڈکریز ہوتا جا رہا ہے اور B2 پر یہ بالکل جو ہے 0 بن جائے گا ٹھیک ہے ریڈیوز ہو جاتا ہے 0 R is equal to B2 پر یہاں پر یہ continuous بن جاتا ہے ہمارا انرجی بینڈ دو بینڈ جو ہے وہ overlap کرتا ہے R is equal to B2 پر اور ڈسٹنس B2 اور C کے بیچ میں instead of single 3S and 3P level we get large number of closely packed level یہ جو ڈسٹنس ہے نا B2 اور C کے بیچ میں یہاں پر ہمیں ایک level نہیں مل رہا ہے بہت سارے levels مل رہا ہے جو کی closely packed ہوگا closely present ہوگا ٹھیک ہے اور جو number N ہے وہ بہت ہی large ہے تو اس closely packed level کو ہم energy band کہتے ہیں بہت سارے ایسے atoms present ہیں ان کے بیچ میں ڈسٹنس کم ہوگا تو ساروں کا اثر ایک دوسرے پر نظر آئے گا ٹھیک ہے تو ہمیں بہت سارے bands ملیں گے energy کے بہت سارے lines ملیں گے اس لئے اس کو ہم energy band کہتے ہیں ٹھیک ہے band بن جائے گا بالکل without any distance continuously ہمیں line نظر آئے گا تو یہ ہے ہمارے three points اس figure کا باقی اور بھی points ہے جس کو ہم next والے ویڈیو میں کریں گے ٹھیک ہے تو یہی ہے آج کا ہمارا topic اب یہاں سے بھی figure بنا سکتے ہو book کا figure تھوڑا سا الگ سا ہے اس والے figure کو بنانا ٹھیک ہے یہاں پر دیا ہے 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 پہلے کیا ہوگا سارے level جو ہے line کے form میں present ہوگا جب atom اکیلے ہوگا ٹھیک ہے اس کے پاس جب کوئی دوسرا atom آئے گا تب کیا ہوگا سب سے پہلے c پر یہ جو single level ہے وہ split کرنا start کر دیگا fail جائے گا یعنی اس کی بیچ میں بہت سارے ایسے levels present ہوں گی پھر b پر جو ہے یہ دونوں بلکل ایک بن جائے گا یہ s اور p والا level ٹھیک ہے ہمیں بلکل فرق کی نظر نہیں آئے گا اور a پر کیا ہوگا a پر fills سے الگ ہو چکا ہوگا اور forbidden energy gap ہمیں مل جائے گا جب ہمیں vertical line draw کریں گے y axis پر تو ہمیں یہ والا line ملے گا جس کو یہ والا band ملے گا نیچے ایک band اوپر ایک band بیچ میں energy gap ہوگا نیچے والے band کو ہم کہیں گے valence band اور اوپر والے band کو ہم کہیں گے conduction band اور ایکس ایکسس پر آپ دیکھ سکتے ہو interatomic spacing دیا ہے y axis پر energy تو یہی ہے آج کا ہمارا topic thanks for watching